ہلو ایفریون ویلکم ٹو ٹیلی پلس ریپورٹر یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں ہم عویز جو کہ ٹک ٹک سٹار اور ایک ڈانسر اور یوٹیوبر بھی ہے اس ویڈیو میں ہم عویز کی لائف سٹال ایج فیملی انکم گرل فرینڈ ہاؤس اور بائیو گرافی کے بارے میں بات کریں گے سو آپ اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا اگر آپ عویز کے فین ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے عویز کا ریئر نیم عویز دربار ہے اور عویز کا نک نیم عویز ہے عویز پروفیشن سے ٹک ٹکر انفلیونسر اور کوریو گرافر ہے بات کی جائے عویز کی ڈیڈا بٹ کی تو عویز کی ڈیڈا بٹ سکسٹین مارٹ نائنٹی نائنٹی تیری مومبی انڈیا میں پیدا ہوئے بات کی جائے عویز کی ایج کی تو عویز کی ایج ٹوونٹی سیون یئرز ہے عویز انڈیا میں رہتے ہیں یہ انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں بات کی جائے عویز کے ریلیجن کے بارے میں تو عویز کا ریلیجن اسلام ہے اگر بات کی جائے ویز کی حبیز کے بارے میں تو ویز کی حبیز دینسنگ ٹرائولنگ لیسنگ ٹو میوزک ہے اگر بات کی جائے ویز کی فیورٹ کلر کے بارے میں تو ویز کا فیورٹ کلر وائٹ ہے اگر بات کی جائے ویز کی فیزیکل سٹیٹس کے بارے میں تو ویز کی ہائٹ اپروکس فائی پوائنٹ ٹین انچس ہے اور اگر بات کی جائے ویز کے ویٹ کے بارے میں تو ویز کا ویٹ سکسٹی فائیو کے دی ہے اگر بات کی جائے ویز کے ہیر کلر کے بارے میں تو ویز کے ہیر کلر بلیک ہے اور اگر بات کی جائے ویز کے آئی کلر کے بارے میں تو ویز کا آئی کلر ڈاک برون ہے اگر بات کی جائے ویز کی فیملی کے بارے میں تو ویز کی فیملی میں ان کے فادر اسماعیل دربار اور ان کی مدر فرزانہ شیک ہے میں ہوتا ہے اور بات کی ایسیہ بردر کے بارے میں تو ویڈک ویڈا زیادہ در بیار مسائلی جو ایک ٹککTM کر رہے گی وہ تو آگیا ہس موسیت گا ہوس مومبئی Ιنڈیا میں ہے جیسا کہ آپ ان پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے ویز کی ایجوکیشن کے بارے میں تو ویز نے اپنے کاللیج مومبی سے گریجویشن حاصل کی اگر بات کی جائے ویز کی کارز کے بارے میں تو ویز کے پاس رولز رائس گاری ہے اور اگر بات کی جائے ویز کی بائیک کے بارے میں تو ویز کے پاس رائل ان فیلڈ بائیک ہے اور اگر بات کی جائے ویز کی نیٹ ورپ کے بارے میں تو ویز کی نیٹ ورپ فور لاکھ ہے اور اگر بات کی جائے ویز کی سیلری کے بارے میں تو ویز کی سیلری اپروکس ٹویلو لاکھ پر منت ہے اور اگر بات کی جائے ویز کے لیٹس سونگ کی تو ویز کا لیٹس سونگ پردیسی جو کہ ادنان کے ساتھ آیا تھا سو گائز اگر آپ کو ویز دربار کی لائف سٹائل ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے